سرحد زلہ بانی پورا کے تلیل علاقے کے ایک دورفلا گاؤ عبدالین کے ریائشوں نے حکومت پر عظام لگایا ہے کہ وہ سکول کی عمارت کے مرمت میں ناقام رہے ہیں جسے سال دوہزار آٹھ میں شدید برباری کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا تھا مقابل لوگوں نے بتایا کہ جب بھی ہم نے اس مسئلے کے بارے میں انتظامیہ سے رابطہ کیا ہمیں بتایا گیا کہ ایک تجویز پیش کی گئی ہے اور بہت جلد اس پر مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے انتظامیہ پر عظام لگایا کہ وہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے انہوں نے کہا جگہ کی کمی کی وجہ سے طلبہ کو کافی مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے لیکن کوئی ہماری بات نہیں سنتا سکول کی عمارت کی فوری مرمت کی جانی چاہیے تاکہ ان کے بچے ان تقالیب سے نجات حاصل کر سکے انہوں نے کہا کہ ایک طرف حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ سرحدی علاقوں میں تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے گا لیکن ہم کئی سالوں سے التجا کر رہے ہیں کہ عمارت کی مرمت کی جائے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو اس معاملے کو سنجید کی سے لینا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اگر انتظام یہ چاہے تو چند دنوں میں ہی اس عمارت کی مرمت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے بیورو ریپورٹ ویلی آن لائن عبدالین تلیل یہ ایک ایسا گاؤں ہیں جو تلیل کا آخری گاؤں پڑتا ہے ہمارا بڑا مسرہ ہے آن کی بڑی پرابلم جو ہے یہاں کی بڑی پرابلم یہ دو ہزار آنڈ میں سکول ڈیمیج ہو گیا تھا جس کی سنوائی ہم نے ہر کسی عدالت میں پہنچایا اس کا کچھ فیس بک پر یوٹیوب پر اس کے ویڈیو موجود ہے جو سکول کی ہم نے بات کی تھی مگر کسی نے گورنی کیا ہم بی سی بانڈی پورا سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ کے پاس چیدر نہیں ہے ٹین نہیں ہے گزارش کر کے سکول کے لئے ترپال بھیج دے تاکہ آٹھ کلاسو کا کچھ گزارہ بن جائے ہم ایک بار پھر زڑیوں گریہ سے بھی بات کرتے ہیں ایس ڈیم گریہ سے بھی بات کرتے ہیں تو جو بھی ہوگا ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے یہی سکول سے شروع ہوتا ہے چاہے چور چاہے پیر چاہے اچھا چاہے برا سکول کا انتظام وہ کرتا ہے مگر ہم نے کسی ہر کسی کے پاس یہ بات چلایا پہنچایا ویڈیو کیا کہیں کچھ کیا مگر کسی نے ایک کان سے سنا دوسرے سے چھوڑ دیا اب اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گورنمنٹ کی نولیج ملاتے ہیں ایس ڈیم گریہ سے چاہے ڈیس ہی بانڈی پورا ہے اگر اس بات کو بھی سن کے گورنی کرے گا تو ہمارا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمارا بے سہارہ ہے کچھ کوئی سہارہ نہیں ہے سکول کے ساتھ کنٹ اور ساتزہ ہے ان سے بھی ہم نے بات کیا بولا ہمارے سے یہ نہیں ہو گئے یہ تین کا جو ہے سکول کے دو تین کمرے جو ڈیمیج ہو گئے گلیشر میں ہو گئے تھے یا ہوا میں ہو گئے تھے کئی سے بھی ہو گئے تھے اس کی جانت بھی کیا ہے زڑیوں تو جتنے بھی زڑیوں آگئے ان تک پہنچایا مگر ہماری بات کسی نے نہیں سنا ہم آج پورے گاؤں والے سب مل کے آپ کی وسط یہ میڈیا کی وسطت میں آپ کی نوٹس میں لاتے ہیں آپ کے ہم شکر گزار ہے اگر کچھ ہوتا تو اثارہ کرے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل صحیح بنے خلق کے گزران کا لاس گاؤں جو ہے اب دن میں وہاں کا پہنچ ہوں میں گزارش کرتا ہوں جی سی بانی پورا سے جو کہ ہمارا سکول جو ہے اس کو کم سے کم پندرہ سال ہو گئے ہیں اس کے لئے کسی نے توجہ ہمیں نہیں دیا مزید منفرد اور دلترسٹ ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں